خدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلن کو بیت جانے والا ہے ناظرین انسان کا جو سب سے اولین مقصد سب سے اولین چیز جو ہے وہ جی ہے کہ اللہ رب العزت کی وعدانیشت پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اللہ تعالیٰ کو ایک جانے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پیارے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اب جو انسان اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر کامل ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے تو اس کے اندر چند ایک اصاف پیدا ہو جاتی ہیں جس میں توقل ہے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہے امید ہے اور مو سے نہیں ڈرتا وہ اس کے اندر شجاہ تو بہادری آ جاتی ہے کلمہ حق بولنے کی اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے اس کے اندر ایبیلٹی پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی جابر کے سامنے کسی جابر بدشاہ کے سامنے سچ بات کہنے سے وہ نہیں گبراتا تو اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ صاحب الاخدود سورت القرآن مجید کی صورت میں صاحب الاخدود کے متعلق بتایا گیا اخدود جس کو کہتے ہیں خندق کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو خندق میں ڈالا گیا ان کی متعلق تو وہ تو بڑا لمبہ چوڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھ سو سال بعد یہ واقعہ صاحب الاخدود رنما ہوتا ہے وہ اس کو تقریباً اب تک اٹھائی ہزار سال اٹھائی ہزار سال گزر گئے ہیں بیٹ گئے ہیں وہ یہ ہوتا ہے لمبہ چوڑے بس مختصراً شارٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بدشاہ بڑا جابر ہوتا ہے مذہب کے حوالے سے وہ یہودیت کا کاروبند ہوتا ہے پیروکار ہوتا ہے اور اس کا ایک چیلہ جادوگر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب جادوگر چیلے کی موت کا وقت قریب اقت وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی دیں کہ جس کو میں اپنا وصے میں چھوڑ کر جاؤں جس کو میں اپنا یہ علم سکھلاؤں تو ان کو پھر ایک بچے کا کہا گیا کہ یہ بچہ آپ کے پاس ہے جب وہ بچہ اس کے پاس علم حاصل کرنے جاتا ہے تو راستے میں اس کو ایک رحم ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی وعدنیت کا درس دیتا ہے اب وہ جادوگر سے بھی سنتا ہے پھر دوسرے آدمی سے بھی سنتا ہے رہب سے بھی تو وہ اس کے اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے کہ مجھے فیدہ کس چیز میں ہے تو پھر واقعہ اس طرح کچھ بنتا ہے کہ ایک آدمی دروار میں اس کی بینائی کا مسئلہ بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ بینائی اس کی درست کیجئے تو وہ کہتا ہے کہ اگر رہب تو سچا ہے تو حقیقی ہے تیری تعلیمات عبدی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ ٹھیک ہو جائے تو بینائی واپس آ جاتی ہے الغرض یہ چلتا 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 بڑا آگے کام جب جاتا ہے بدشاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا وہ اس کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ تو نے اس کو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں رب نے ٹھیک کیا جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا میرے علاوہ بھی کوئی رب مانتے ہو وہ کہا ہاں جو تیرا رب بھی ہے میرا بھی ہے اس کے ساتھ اس کو سزائیں دی گئیں پھر کہا کہ آپ کا عدمی کون ہے جب تحقیق کی گئی چھان بین گئی گئی تو اس چیز سے انکار کر دو اس نے کہا کہ نہیں کٹ تو سکتا ہوں بٹو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں ہے اب جب یہ معاملہ پیدا ہوا تو اس بچے کو کہا گیا اس جوان کو کہا گیا کہ میں تیروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گراؤں گا تو جب میں قتل کر دوں گا تو اس چیز سے سائٹ پہ ہو جائے اس نے کہا قتل کرنا کر دو میں سائٹ پہ ہونے والا نہیں ہوں پھر یہ حکم دیا سپاہیوں کو ساتھ لے کر بھیجا کہ اس کو پہاڑی پہ اونچائی پہ لے جا کر اس کو دھکا دے دیا جائے تاکہ گر کے تباہ ہو جائے میرے دربار میں کوئی ایک بھی جو اللہ کی وعدانیت کا ذکر کرنے والے وہ نہ رہے تو سپاہیوں اس کو پہاڑی کے چوٹی پر لے کر جب جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے رب العالم جزل اگر تیرے نام اپنی ہے حقیقی ہے تو مجھے بچا لیں تو اسی وقت پہاڑی پر لرزہ تاری ہوتا ہے وہ سارے سپاہی گر کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ تنے تنہا اللہ کا نام لینے والا بات جاتا ہے پھر وہ ادھر بچاہ کے سامنے آتا ہے تو بچاہ کہتا ہے کہ تو کیسے بچ گیا وہ کہتا ہے کہ کسی طرح بچ جاؤں جس ذات کا نام میں لے تو اس لیے مجھے گھٹایا ہے تیرے سارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں فناہ ہو گئے ہیں اب دوبارہ اس کو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے سمندر میں ٹھینک دوں گا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھینک دو اب سپاہی اس کو جب سمندر کی طرف لے کر جاتے ہیں پھر وہ یہی بات کرتا ہے کہ آئے افبیلہ جتن لے کرتا ہے نام لکھتی ہے تو بچاہ لے پھر سارے جو ایک دفعہ لہر آتی ہے کشتی ڈوب جاتی ہے وہ سارے سپاہی مر جاتے ہیں ایک پھر لہر آتی ہے اس اللہ کے نام لینے والے کو وہ پاہر لگا دیتے پنارے پر چلا جاتا ہے جب وہ اس کو لے کر اس جگہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تو اس وقت بچاہ کے سامنے اس بچے نے کہا کہ تو جتنے حربے لگا لے کبھی نہیں میں مر سکتا ہاں ایک طریقہ کار ہے نے کہا کہ کونسا تو وہ لڑکہ جوان کہتا ہے کہ تو سارے رہائے کو بلا سارے چیلوں کو بلا سارے سپاہیوں کو بلا خود بھی ایک میدان میں آگل جب میدان سچ جاتا ہے تو وہ لڑکہ کہتا ہے کہ جب وہ تیر چلانے کے لیے کھڑا ہی ہوتا ہے تو وہ لڑکہ کہتا ہے کہ جتنے تیر چلانے لگتے رہیں گے لیکن میرے باؤں نہیں ہوگی کہا کہ کیسے ہوگی اس نے کہا کہ یہ میرا تیر ہے اپنی کمان سے تیر نکال کر دیا کہا کہ اب تو پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہہ کہ اللہ کے نام سے میں نے تیر چلایا پھر دیکھنا جب جیسے مجھے لگی گا اسی طرح اس نے کیا تیر کو چلایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کے نام لے کر تیر کو میں چلاتا ہوں ایسی ہی اس کی سینے پر لگی اور جو اس کی ارت کی درائیہ کھڑی تھی سب کی زمان میں لا الہ برداللہ امت اللہ صدایتی اب جب اس نے دیکھا بچہ تو مر گیا ہے جوان آدمی تو مر گیا ہے لیکن ساری رہا کلمہ پڑھ رہی ہے یہ کیا ہے تو وہ بڑا پرشان ہوا تو اس کے ایک خصوصی چیلے نے کہا کہ اے بدشاہ اسی چیز کا ڈر تھا جو ہو گیا ہے اس ایک کو تو آپ نے ختم کی ہے لیکن ادھا جو گروہ کی گروہ جماعتی کی جماعتی جو ہیں وہ اللہ کا نام لے رہی ہیں تو اس نے بڑا سختی کی بڑا ڈرائیہ دھنکایا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو پھر اس نے یہ کہا کہ میں جناب خندق خود ہوں گا اس کے اندر آگ جناب کو آپ ان کی پیچھ میں ڈالوں گا انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ابھی خندقیں کھوڑی جا رہی تھے تو وہ لوگ سارے دور کی جا رہے ہیں خود چلانگیں لگا رہے ہیں اس میں ایک اور ماجرہ پیش آتا ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے اس پاس چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جب وہ جانے لگتی ہے تو اس کو پھر اسر دل میں لالسی پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ مو سے درتی ہے تو وہ چھوٹا بچہ شیر خان بچہ کہتا ہے کہ اہمی ڈار نہیں اللہ کے نام سے چھوٹا لگا دے اور قطب سیر میں آتا ہے کہ اس آدمی کا نام اور تفصیل کی قطب میں آتا ہے کہ ذو نواز تھا جو بچہ ذو نواز تھا اس کا یہ واقعہ ہے تو پتہ چلا کہ جو اللہ تعالی کی وعدہ نشد پر شکی رکھتے ہیں اللہ تعالی کی نام لیتے ہیں وہ کمیاب ہوتے ہیں کمران ہوتے ہیں ان کو موقع ڈر نہیں ہوتا خوف و نیراس نہیں ہوتی بلکہ وہ روزے روشن کی طرح آیام بھی ہوتے ہیں اور موت کو بڑی آسان انداز سے اپنے گرے لگا دے